میرے ڈیپٹی سپیکر صاحب ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی اہد 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 میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ باواز نکلے گی عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان میرے گھر میری بیوی میرے بچے میرے خاندان میرا بڑا بائی باپ جیسا اٹھاون دن میسنگ پرسنز میں میری ماں و بہنوں کی تظلیل کی گئی فرس لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے ریحانہ ڈھار میری ماں ہے علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے ان کو عدالتوں میں تھانوں میں جس طرح لایا گیا بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو میری یعنی ماں ہے ماں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا آنے والی نصروں کو کیا دے رہے ہیں آپ لو یہ دنیا عارضی ہے غیرت مند اپنی قوم کی ماں بینوں بیٹیوں بیواؤں یتیبوں ناداروں کا ماں لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹاتی ان کو ایسی عبرت بلاتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جلت نہ کر سکے آپ کے لیڈر عمران خان سے معافی مانگے پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ پاکستان سے کہیں اور چلا گیا لیکن ان ساری تاریخ میں افغان ریفیجیز کے لیے پاکستان اور ایران کا جو رول ہے وہ ایکزیمپلری ہے سیکٹری جنرل یو این آیا اور اس نے پھر کشمیر پر اپنا موقف دیا لیکن ربنی سپیکر صاحب ایک غدار ستائیس دن ان کو لگے جب مجھے اسلام آباد کی روڑوں پہ لوگ گلے سے کھینچ رہے تھے گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے میرے عادے جملے کو توڑ کے کو توڑ کے میرے گھر میری بیوی میرے بچے میرے خاندان میرا بڑا بائی باپ جیسا اٹھاون دن میسنگ پرسنز میں میری ماں و بہنوں کی تظلیل کی گئی فرس لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے چپیس سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر وہ قبائل جو 3% آف ڈیفیسیبل پول آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد جس کی آئی ڈی پی جس کی ماں و بہنوں کا بھول گئے ہیں آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علام اٹھائے وے کھڑے ہیں لیکن لالت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تظلیل کا سبب بن رہے ہیں میرے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ سید ہیں آپ سندھ کی خیرتمند درتی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی لیڈر محترمہ بن نظیر بھٹو شہید صاحبہ اپنی آپ بیٹی جو انہوں نے بیان کی کیا یہ سب جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماں بہنیں اس پروسس سے گزریں سیول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا what was the soul thirst and objective of that آج آپ لوگ کدھر ہیں آج ہماری ماں و بہنوں ریحانہ ڈار میری ماں ہے علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے ان کو عبدالتوں میں تھانوں میں جس طرح لایا گیا بشرا بھی بھی آپ کے لیے کچھ بھی ہو میری یعنی ماں ہے ماں اس قوم آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بند کر دکھائیں اس قوم کو آپ نے کیا میسج دیا کہ نکاح کے باملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا آنے والی نصروں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ پیسے تو بعد میں بھی کم آ لیں گے اور یہاں پہ ایک صاحب ہے جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید وہ سکھ سعودی میں تھے میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا مسلم لی کے پرانے سٹالورٹس میں تھے اور آج ان کی اولاد اور ان کے ساتھزادے کے فوج کے حوالے سے قوم کے حوالے سے میرے لیڈر کے حوالے سے اہوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دیرانے کی باتیں کرتے تھے میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذلوکار علی بوٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خاصتہ پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رکڑتے رہیں یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈھٹے ہوئے ہیں پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنا ہیں یہ منافقت ہے یہ لانت اور پٹھکار ہے یہ اس رب کی اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرشی پہ بیٹھنے کے لیے کسی نے تعلی نہیں بجائی اکیلے آیا سر جھکا کہ اکیلے چلا گیا یہ دنیا یہاں عارضی ہے غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں بیواؤں یتیبوں ناداروں کا ماں لوٹنے والوں کو ان کرشیوں پہ نہیں بیٹھاتی ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ ہانے والی نسلیں پہ جنت نہ کر سکے یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں یہ بجٹ اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب اتنا فلانہ ڈبکالہ یہ سب ڈیر کلولیس یوزر فرنڈلی بجٹ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کہ یو سٹینڈ ہوئیر کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں جی ہو جس طرح جینا ہے کیونکہ تم ہماری پراریٹی نہیں ہو ہاں پراریٹی کیا ہے ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے ایسے ایسے اچھ لیں گے درتی ماں کی عزت پاکستان کی عطیم پاکستان کی بیوائیں پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں ان کی لیے آواز نہیں ان کی نکلتی ڈیپٹی سپیکر صاحب خدا کا واسطہ ہے ویک اپ بیفور ایچ ٹو لیٹ میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو ہر رات میری لی قیامت کی رات ہوتی ہے میں نے عید کیا ہوا ہر بار استعمال کیا نا ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی اہد 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 میری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ باواز نکلے گی عمران خان کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی درتی ماں کے ساتھ ہر بار استعمال کیا نا ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی اہد 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 میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ باواز نکلے گی عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان میں بت پرس نہیں ہوں آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارے روایات ایک ہیں اقدار ایک ہے ہماری عزت ایک ہے ہماری آنے واصلوں نصروں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی بھی ہے ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دشمن ہمیں تضلیل کی انتہائی گرائی تک پہنچا چکا ہے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائیبیلٹی ہے پشتون کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھیں بوجھ ہے بلوچ کو بنیادیا کوک پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے ڈیپٹی سپیکر صاحب ای نیڈیو رائی ٹو آئی کانٹیک پلیز سندھ کے والے میں کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے پوری پاکستان کی تمامیں کہیں ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب وہ تجبی کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑی بھی ہیں جس نے جو کوشش کرنی ہے کرے میں یہ باور کرانا چاہوں ہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہے وہ میرا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں سیولان فورسز بھی میری ہیں اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے یہ درتی ماں میری ہے جس نے انکل ٹوم کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تجلیل کا سوچا ہوا ہے میرے رب زلجلال کی قسم جتنی عمد ہے کوشش کرو انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دیگی جس طرح آٹھ فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کڑی ہوئی ہے آٹھ فروری کو یہ قوم کڑی ہوئی اور نئی تاریخ رکم کی پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے طریق انصاف انصاف کی بات کرتی ہے رول آف لاؤ سپریمیسی آف لاؤ ڈیپڈی سپیکر صاحب عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں کورم پورا بھی نہیں تھا دو دن ان کا منسٹر کنسنڈ آنی رہے کتنی عمر جی لیں گے یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو صرف دو باتیں آخر میں میری ریکویسٹ ہے جو حرام کھائے گا جو حرام اور علال کی تمیز نہیں کرے گا اس کا ٹکانہ کہا ہوگا میں نہیں کہتا اور آخری بات عمران خان حقیقت ہے عمران خان ایک سوچ ہے ہمارا ہمارا کام ہے اس ایواز بے آکے حق اور سچ بولنا میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر اکتر سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے لانت بیجتے ہیں نہ روش ہے نہ روپے لیکن ایک میسج ہے خدا کے لیے قوموں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں خدا کے لیے چادر اور چاردیواری کو پامال نہ کریں خدا کے لیے اس پارلیمان کے تقدس کا احساس کریں حق اور سچ کالم اٹھائیں ورنہ بھیک مانگتے رہو گے نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی آؤ ایک پاکستان کو ایک غیرت مند قوم بنائیں اور میں اپنی بین کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں جاؤ امران خان سے معافی مانگو پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ آپ کے لیڈر مائی کھولیں امران خان سے بھی معافی مانگو ہم انشاءاللہ اس قوم کو عظیم قوم بنائیں گے آخر میں دیپٹی سپیکر صاحب پاکستان امران خان زندہ باد اور پہندہ باد شکریہ